بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج مریم نواز شریف کی زیر سدارتے کی جلاس ہوا ہے جس میں فیصلے کیے گئے ہیں کہ پہلے آپ کو میں ٹوپک بتا دیتا ہوں کہ اس کا ٹوپک کیا تھا سبجیکٹ کیا تھا اس کا اس میٹنگ کا سرکاری سکولوں میں کوالٹی آف ایڈوکیشن یہ اس کا سبجیکٹ تھا پوری میٹنگ کا اس میں جو فیصلے لیے گئے ہیں مریم نواز کی زیر سدارت پوری کبھی نہ وہاں پر بیٹھ ہوئی تھی جس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ پرائیمری سکول ہیڈز کو بتیس ہزار دو سو اٹھانوے کمپیوٹر ٹیب دینے کی منظوری یہ منظوری دے دی گئی ہے کہ پرائیمری سکول ہیڈز کو بتیس ہزار دو سو اٹھانوے کمپیوٹر ٹیب دے دی جائے جبکہ ایک ہزار الیمنٹری سکولوں میں سٹی ای ایم آئی ٹی اینڈ سائنس لیب قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے اس کے علاوہ ایشین ڈیویلپنٹ بینک اسٹی ای ای ایم لیب کے قیام کے لیے سو میلین ڈالر کی مالی معاونت بھی کرے گی اور ساتھ ساتھ سرکاری سکولوں کے تین لاکھ بچوں کو گوگل سرٹیفیکشن کے لیے معادے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر مریم نواز کی زیر سے ذارہ جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں یہ بھی فیصلے کیے جائیں کہ سرکاری سکول اور بیکن سکول دونوں میں کیا فرق ہے آپ سرکاری سکولوں کے اسازہ کو اٹھا کر ان کو گرہوں میں بٹھا دیں یا کوئی دوسری جوہ پہ لگوا دیں اور وہاں پر بیکن سکول کے بیکن ہاؤس سکول کے اسازہ کو لاکر گورنمنٹ سکولوں میں بٹھا دیا جائے تاکہ سکولوں کا نظام درست ہو جائیں آپ بتیس ہزار ٹیب تو کیا ہے یہاں پر آپ بتیس کروٹ ٹیب بھی ان کے ٹیچروں کو دے دیں سکولوں کے ہیڈز کو دے دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھنا آپ وہاں کے معاملات ٹھیک کریں وہاں پر جو یہ بیٹھے ہوئے فارق وہاں پر کسی قسم کا کچھ بچوں کو نہیں پڑھائی جاتا ہو اور بچے بھی مرشل ہے ویسے کہ وہ بھی پڑھنا نہیں چاہتے سرکاری سکولوں میں بچے کیوں لائک ہے اور بیکن ہاؤس سکول میں بچے کیوں لائک ہے کیا یہ صرف بچوں کا کمال ہے یا پھر ان کے استادوں کا کمال ہے تو اس لیے مریم نواز شاہد صاحبہ آپ کے پاس جو کبھی نے اس وقت بیٹھی ہیں یا تو ان کو سائٹ پہ رکھ کر ایک پڑی لکھے لوگ لے کے آئیں جو سپیشلی بیکن ہاؤس سکول میں پڑھانے والے ہیں یا ان کی منیجمنٹ ہے آپ ان سے مشورہ کر لے کہ ہم نے آپ ہی بیکن ہاؤس سکول کی طرح جو بچے ہیں جہاں پہ وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں ہر چیز کے اندر سیلف کونفیڈنس ہو یا پھر کسی بڑے ادارے میں انٹرویو دینے جائیں تو وہاں پر وہ ہر چیز میں ٹوپ کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم نے بھی سرکار سکولوں میں ایسے بچے پیدا کرنا ہے تو آپ ہمیں تجویز دے تجویز آپ ان ٹرین لوگوں سے لیں بجائے اپنے کبھی نہ کے لوگوں سے امید کرتے ہیں آپ اس پر ضرور سوچے گی اگر آپ یہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ رہیے یا کسی کے ذریعے عوال پہنچ رہیے شکریہ